لیکن جو آئے عرب میں نبی ان کو مسلمان نبی مانتے نہیں مسئلہ سارا یہ دیکھیں ایک طرف پچیس نام ہیں قرآن میں اور یہ بھی ہے مسلمان کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اے تو چوبیس ہزاری کے نام بتا دیتے ہیں ایک لاکھ کے نہ بتاتے تو بیس پچیس بیس پچیس بیس پچیس آخر یہ کیسے تعداد پوری کیسے ہو جب تک آپ یہ نہیں مانو گے کہ جتنے بنی اسرائیل میں انبی آئے اتنے ہی عرب میں آئے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عرب میں بھی نبی آئے کہتے ہیں بعد دو نبی آئے ایک حضرت اسماعیل اور ایک سرکار دو عالم لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں معلوم نبوت کی تفصیل نہیں معلوم اس لئے ماننے کو تیار نہیں اور ایک نبوت کا سلسلہ فترت کہلاتا ہے یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں اس لئے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان اپنے حدود میں اپنے حلقے میں اپنے دوستوں میں اسلام کا تعرف کرا رہے تھے اور وہ سب نبی تھے وہ سب نبی تھے یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے جب ان کو لکھ لیں گے نام ملا لیں گے تب جا کے کہیں چوبیس ہزار کی تعداد بنے گی ایک لاکی تو باتی نہ کیجئے یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک تو جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان ایمان کی بحث نہیں کرتے سمجھ گیا یہ وہ نبی تھے فترت والے فترت فے تیرے تی فترت یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے اس کے لئے حالات سازگار کر لینے ہیں تو اب یہ سارے انبیاء جو آئے وہ نینبا سے لے کے دمیش فلسطین